حکومت وقت سے گزارش ہے کہ وہ اس کے اخلاص سخت سخت کا روائی کی دے تاکہ آئندہ کوئی ایسا بندہ اس قسم کا فراڈ نہ کر سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین بات کروں گا ای ڈالر کی جو مالکن ہے نادیا بخاری میں اکثر اپنے پروگرام میں کہہ بھی چکا ہوں کہ خاتون ہونے کا اس نے بہت بڑا فائدہ اٹھایا اور پچاس کروڑ بگا وہ پاکستان میں سکیم کر چکی ہے اب نادیا بخاری کیونکہ خاتون ہونے کے ناتے وہ فائدہ تو اٹھاتی رہی اور کسی کے جو بھی اس کے خلاف بات کرتا تھا تو وہ اس کو دھمکی دیتی تھی کہ اگر میرے خلاف کوئی بات کی تو آپ کے اوپر حراسمنٹ کا کیس کر دوں گی اس حوالے سے کل کے پروگرام میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اورسیس پاکستانیوں نے بھی ہمارے سے رابطہ کیا ہے ایک اورسیس پاکستانی جس نے اپنا وائس نوڈ بیجا اب یہاں میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن اداروں سے نادیا بخاری نے ریجسریشن لی تھی کیا ان اداروں کو معلوم نہیں تھا کہ پینتی سو پانچ زار پر فیس لے کے وہ ایک کمپنی کو ریجسٹر کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ کمپنی سکیم کر جاتی ہے یہ جو اورسیس پاکستانی ہے اس نے جو اپنی ارودات سنائی ہے اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اورسیس فاؤنڈیشن میں بھی اپلیکیشن دوں گا جبکہ دیگر محکموں میں بھی اپلیکیشن دوں گے کیونکہ ستر لاکھ روپیہ بتیس سال میں نے باہر گزارے اور اپنی زندگی کا ایک حصہ بتیس سال بہت طویل عمر ہوتی ہے بتیس سال میں نے جمع پونجی کٹی کی پاکستان میں آیا لیکن پاکستان میں نصرباز گروہ کے حتے میں چاڑی گا اور اس کے بعد میں اپنی جمع پونجی سے محروم ہو گیا اور اورسیس پاکستانی اس متعلق کیا فرماتا ہے کہ اس کو کیسے لوٹا گیا کیسے نادیا بخائر نے اس کو شیشے موتارا یہ ذرا اس کا وائس نوٹ سنیں پھر آگے چل کے آپ کو مزید ڈیٹیل بھی بتاتے ہیں سلام علیکم جی میرا نام اختر جمال ہے میں ایک عبرسیس پاکستانی ہوں میں تقریباً 22 سال سعودی عرب میں رہا ہوں یہاں میں پچھلے سال نومبر میں پاکستان آیا تو میرے ایک دوست میں اسے ذکر کیا کہ ای ڈالر کمپنی ہے اس میں اگر آپ انیسمنٹ کریں تو آپ کو 5% تک پروفیٹ ملے گا پھر وہ مجھے اپنے ساتھ ان کا آفیس میں لے گیا تو وہاں میری ملاقات میڈم نادیا سے ہوئی اور میں نے اس کمپنی پر ستر لاکھ روپے انیویسٹ کیا جنوری ایم مجھے ایک ویڈراؤ انہوں نے دیا تین لاکھ اچھترہ زار روپے کا اس کے بعد انہوں نے کوئی پیمن نہیں کی اور بہان نہیں کرتے رہے کہ ابھی ہم دبائی جا رہے ہیں دبائی سے یہ کام ہے فلاں آئے ہیں ہماری تھوڑی سے مسئلے مسائل ہیں اس کے بعد کافی ایسے کے بعد پاہ پچیس اپریل کو میں ڈی جی خان ان کے آفیس میں گیا وہاں بڑی مشکلوں سے ان سے ملاقات کی تو انہوں نے مجھے تین چیک دے دیئے بیس بیس لاکھ کے کہ یہ آپ کو ہم پندرہ مہی کو بیس لاکھ لے لیجیگا پندرہ جولائی کو پندرہ لاکھ لے لیجیگا اور پندرہ اگست کو اب وہ جب میں پچیس مہی کو بینک میں چیک لے کے گیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ چیک جہلی تھا جہلی سے مراد یہ ہے کہ اس پر سائن ان مختلف کیے گئے تھے اور وہ جوائنڈ اکاؤنٹ تھا پھر میں نے نادیہ بخاری سے بہت کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی کبھی اگر کانٹیکٹ ہوا بھی ہے بڑ سیپ پہ تو صرف وہ مجھے دلاسے دیتی ہیں روتی ہیں اگر کچھ سخت بات ہم کر دیں کہ آپ بی بی آپ ہمارے پیسے دے دیں آپ کی بڑی مہربانی ہے سخت بات بس اتنی اسی ہے سخت بات کہ ہم جب کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پیسے دے دیں تو وہ آگے سے رونے لگ جاتی ہیں مر کہتے ہیں جی ہیلپ کریں آپ ہمارے بھائی ہیں آپ کو میں بڑا بھائی کہتی ہوں سب جھوٹ گولتی ہیں کوئی ان کے ساتھ فرورڈ نہیں ہوا انہوں نے غریب امام کے پیسے کھائیں ہیں اب مجھے بتائیں آپ لوگ کہ میں کون سے فورم پہ جاؤں گا میں ایک اول سیس پاکستانی ہوں تیس سال میں نے اپنے ملک کی خدمت کی ہے باعث سے میں نے خون پہ چینے کے کمائی کر کے یہاں آئے ہوں تو یہاں آتے ہیں مجھے یہ فورڈ کمپنی ملی ہے جس نے میری ساری زندگی کی جمع پونجی ہڑپ کر لی ہے اور اب مجھے کبھی کہتی ہیں کہ جی میں ایک فیل لے لوں میں عدالت سے ٹائم لے لوں گی میں جی فیل لے لوں مجھے وکیلوں کے پاس سے ٹائم لے لوں گی ابھی وجیب باتیں کرتی ہیں اتنی باتیں کرنا نہیں آتی میں تو ایک پاکستانی سیدھے سادھوں انسان بیزنسمن پاکستان میں آکر اپنا کام کرنے کے سوچا عمر کے اس حصے میں ہے کہ اب یہ کام بھی نہیں کر سکتے تھے تو میں نے ان کی کمپنی میں پیسہ لگا دیا اور اس کا اب نتیجہ بھگت رہے ہیں کبھی یہ جاتی ہے ہائی کورٹ میں وہاں سے جا کے کہتی ہے جی میں اپنے سارے کیس ٹرانسفر کر رہی ہوں لاہور ابھی میں سرگودہ میں ہوتا ہوں سرگودہ میں اور بھی لوگ اس کے متاثرین موجود ہیں سب کو یہ صرف وہ کبھی کوئی بات سنا دیتی ہے کبھی کوئی بات سنا دیتی ہے میری عوام سے اور حکومت سے یہ گزارش ہے کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے کیونکہ میں ایک عبرسیز پاکستانی ہوں ٹھیک ہے پیسہ تو سب کا ہی گیا ہوا ہے لیکن میری ایک بڑی امان میری زندگی کی کل کمائی گیا ہے عورت لے کے چلی گئی گیا ہم نے اس کو بیٹی اور بہنس ہم ان کے اس پر اعتبار کیا اس کا اس نے ناجیس فائد اٹھایا میری حکومت وقت سے یہ گزارش ہے کہ اس کو کسی فورم پہ لائے جائے ہم کی جر جائیں ہم تھانے جاتے ہیں ہماری کوئی دادس پر یاد نہیں ہے ہم کچھرین جاتے ہیں ہماری دادس پر یاد نہیں ہے ہم کس جگہ پہ جائیں ہم اگر بتیس سال باہر رہے ہیں ہمیں نہیں پتے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اس ملک کے کیا قانون ہے ہمیں نہیں پتا آپ لوگ ہمیں بتائیں کہ ایک بندہ تیس بہتیس سال کے بعد جب پاکستان آتا ہے اور اس کی کمائی کو کوئی ایسے ہی اڑا کے لے جاتا ہے ایک سیکنڈ میں اور حکومت اس کا ساتھ بھی نہیں دیتی اگر یہ سعودیہ میں ہوتی تو اس کو ایک نٹ سے پہلے گرفتار کر لیا جاتا یہاں پہ یہ چھپتی پھر رہی ہے کوئی پولیس والا اس پہ آدمی اٹھاتا ہمارے پیسے جو اس نے ہم سے پیسے لیے ہیں وہی پیسہ یہ عدالتوں میں لگا رہی ہے وہی پیسہ یہ وکیلوں کو کھلا رہی ہے وہی پیسہ یہ پولیس کو رشوت کھلا رہی ہے دیکھیں جی ہمارا دل دل خون کے حاصل ہو رہا ہے ہم ایسی باتیں کریں گے ہم حکومت کے خلاف بھی باتیں کریں گے ہم وکیلوں کے خلاف بھی باتیں کریں گے ہم پولیس کے خلاف بھی باتیں کریں گے کوئی ہمیں فورم پروائیڈ کر کے دیا جائے کہ جہاں جا کے ہم اپنی داد رسی کر سکیں کوئی یہ دنیا سے الگ کسی ملک میں رہتی ہے کہ اس کو کوئی گرفتاد نہیں کر سکتا اس سے کوئی پوچھ گوچھ نہیں کر سکتا ہمیں اس نے اسٹام دیا ہے ہمیں اس نے پرنوڈ لکھ کے دیا ہے ہمیں اس نے چیک لکھ کے دیا ہے اس کے باوجود یہ دن بناتی پھر رہی ہے میک اپ کر کے پھر رہی ہے ہمارے پیسوں کی گاڑیوں پر پھر رہی ہے ہمارے پیسوں کی پرپٹی لے رہی ہے اور ہمارے بچے یہاں پر پریشان بیٹھے ہیں ہم نے پوری زنگی کی جمع پونجی اس عورت کو دے دی اور یہ عورت ہمیں بول بچن کروا رہی ہے کبھی کہتی ہے جی میرے ساتھ یہ میس ہیپ ہو گیا کبھی کہتی ہے جی میں دبائی جا رہی ہوں کبھی کہتی ہے ہمارے پاس یہ ڈراف ہمارے کلیر نہیں ہوا بہتا جا رہا ہے لیکن میرے دل جلا ہوا میں پریشان ہوں میرا کچھ کیا جائے میرا یہ ورسپ میسیج پوری پاکستان میں سنوایا جائے تاکہ اس عورت کے خلاف کوئی مضبوط کاروائی کی جائے پیسے ہمارے پیسے ہی ہم پہ لگا رہی ہے وکیلوں کو کھلا رہی ہے کبھی کوئی انہیں شوہ سے چھوڑ دیتی ہے کہ جی میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے کیا زیادتی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی آپ نے لوگوں کا بہت سارا پیسہ کھایا ہوا ہے غریب بچیوں کے دہیج کے پیسے ماں وہ آپ نے جوڑ کے رکھے جائے تھے وہ آپ اٹھا کے لے کے آ گئی ہیں کسی نے ایک لاکھ دیا کسی نے دس لاکھ دیا کسی نے پانچ لاکھ دیا اس طرح یہ اب کیس سامنے منظرے عام پہ آتے رہیں گے حکومت وقس سے گزارش ہے کہ وہ اس کے خلاص سخت سخت کا روائی کی جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسا بندہ اس قسم کا فراوڈ نہ کر سکے ہمیں پتہ یہ آدم جی پتہ نہیں کون کون سی کمپنی ہے یہ نیٹ پہ کیا فراوڈ کر رہی ہے ہمیں نہیں پتہ تھا ہم پاکستان میں آئے اور اپنے ملک میں آکے ہمارے ملک نے بہت اچھا لاکم کیا ہے ہماری جو ایجنسی ہیں میں تو ابھی کسی کے پاس گئے نہیں کیونکہ ہر بندہ مجھے ڈراؤ رہا ہے آپ ادھر جائیں گے آپ کے پیسے دوب جائیں گے آپ ادھر جائیں گے آپ کے پیسے دوب جائیں گے آپ ادھر پیسہ تھانے میں لگائیں آپ پیسہ وکیلوں کو کھلائیں میں کیوں کھلاؤں میں کسی کو پیسہ نہیں کھلاؤں گا میں حکومت سے کہوں گا کہ مجھے پیسے لے کے دیے جائیں میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں آپ اگر ایک پرنوٹ بناتے ہیں حکومت ایک پرنوٹ چھاپتی ہے تو اس کے بدلے اس کی ٹک ٹک کے اوپر پیسے لیتی ہے حکومت اگر یہ اسٹام بناتی ہے وہ ہم سے بارہ سو رپے چارج کرتی ہے تو اس کا پاسداری کی جائے کہ ہم یہ اسٹام بیچ رہے ہیں اس پہ جو مزی فیک لکھ لیں اس کا کچھ نہیں ہوگا کوئی در نہیں ہے اس عورت کو کوئی خوف خدا نہیں ہے اس نے مرنا نہیں ہے فورچنل میں گاڑییں لے کے پھر رہی ہے ریو گاڑییں لے کے پھر رہی ہے اپنا گھر بنایا بہت اچھا اپنے بھائیوں کو یہ عیشی کر رہی ہے میں زیادہ جذباتی ہو گیا ہوں دل سے جو آواز نکل رہی ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں یہ ناظرین یہ آپ نے وائس نوٹ سنا ابھی دیگر جو نادیا بخاری کے متاثرین ہیں ان میں ایک موسن علی نے بھی ہمارے سے رابطہ کیا اس نے بھی اپنا ایک ویڈیو بیان ہمیں بھیجا ہے جبکہ دیگر کئی اور متاثرہ جو اشخاص ہیں جن کو نادیا بخاری نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا اور ان کی پیسوں کے اوپر دبئی میں وزٹ کرتی رہی دبئی میں عیشی مارتی رہی ابھی بھی وہ عیشی کی زندگی گزار رہی ہے کل کے پروگرام میں آپ کو ایڈ ڈالر کے حوالے سے جو نادیا بخاری ہے اس کے متعلق آپ کو مزید ایسی چیزیں بتاؤں گا کچھ ثبوت آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ جو نوصر باز لوگ ہوتے ہیں یہ کس طرح ایک عام سادہ لو شہری کو ششے مطارتے ہیں ان کو ان کی جمع پونجی سے محروم کرتے ہیں جس طرح یہ ایک آورسس پاکستانی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے صرف ایک ماہ ویڈرال ملا ساڑھے تین لاکھ روی ہے اس کے بعد یہ کمپنی سکیم کر گی ہمارا تو پہلے دن سے یہ سٹانس ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی پونجی سکیم کتا ہے چلنے والی کمپنیز یا ویب سائٹ کام کر رہی ہیں انہوں نے ایک دن سکیم کرنا ہے بی فور یو کا اپنے حال دیکھ لیا لاسانی چکس کا اپنے حال دیکھ لیا اے بی بی ایپ کا اپنے حال دیکھ لیا دیگر اور کئی کمپنیز ہیں ان کا صرف ایک کام ہے پاکستانی عوام کو لوٹنا ای ڈالر کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دے کہ نادیہ بخاری نے اپنا موقف دینے کے لیے حامی بری تھی اور اس نے کہا تھا کہ میں اپنا ویڈیو بیان آپ کو بھیجوں گی آج سات دن ہو گیا ہے نادیہ بخاری رپوش ہو چکی ہے سرگودہ پولیس اس کے گھر پہ چھاپے بھی مار رہی ہے لیکن نادیہ بخاری مل نہیں رہی کیونکہ اطلاع یہ محصول ہوئی ہے کہ وہ اس وقت بھی اسلام آباد میں چھپی ہوئی ہے اسلام آباد میں کس کے ساتھ ہے کون سے ایسا کمیشن ایجنٹ ہے جس کی چھتری وہ استعمال کر رہی ہے اس حوالے سے کل آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے کے لیے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ